اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک اور ہر ہریت سے ہوں گے تو آپ لوگوں سے ایک ریگویسٹ میں ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں کرتی ہوں کہ جس جس نے میرا چینل رابی اردو ملاک سبسکرائب نہیں کیا کرنلی اسے سبسکرائب کریں بیل کا بٹن پریس کریں اور میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا جو نوٹیوکیشن ہے تب ہی آپ تک ہونچے گا جب آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ لوگوں کی طرح سے بہت زیادہ پیار مل رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ ہوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اچھے سے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ مجھے پیار دیتے رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا تو آئی ہوب کہ آپ لوگ میری ریکویسٹ پر عمل کریں گے تو آج میں بنا رہی ہوں لوکی کی سبزی ایک الگ طریقے سے کچھ لوگوں کو مطلب نہیں پسند ہوتی تو میں نے سوچا کہ چلو اس طریقے سے بنا کر دیتے ہیں تو یہ آسانی سے کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کلو میں نے لیے ہیں لوکی اور اس کو میں نے رکھ لیا ہے اور میں اس کو کروں گی کش کش کرنے کے بعد اس کو میں بناوں گی نہ اس میں چکن ڈالوں گی نہ اس میں دال ایڈ کروں گی جسٹ مسالے میں میں اس کو پکاؤں گی تو آئل میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور پیاز بھی میں نے کٹ کے پین میں ڈال دیا ہے اور پیاز کو اچھے سے کریں گے فرائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کیا آگے آگے کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ لگ بنائیں مجھے پورا یقین ہے کہ سب کو پسند آئے گی ضرور تو وہ ٹیماتر بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ٹیماتر اور ہری مرچے بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تاکہ پیاز تھوڑے سے براؤن ہو گئے تھے اور میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھے سے میش ہو جائیں اور ہری مرچے بھی جو ہے وہ اس مسالے میں فرائے ہو جائیں تو مسالہ اچھے سے کوک ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں نے لسن لیا تھا آدھی گنڈی لی تھی اور اس کو میں نے چھیک لکے تو اس کا بنا لیا ہے پیسٹ تقریباً ایک چمچ کے قریب میں نے یہاں پہ لسن لیا ہے اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور لسن کو بھی اب ان ساری چیزوں میں اچھے سے مکس کریں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ جو لسن ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے اور اس مسالے میں مکس ہو جائے تو یہاں پہ میں نے جو کدو تھے اس کو میں نے کش کر لیا ہے اور اس کو مدد کش کرنے کے بعد نہیں دھونا اس کو جب ہم اس کو پیل آؤٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم کش کریں گے مدد پیل آؤٹ کرنے کے بعد اس کو دھویں گے اور پھر اس کو کش کر لیں گے تو پھر اگر دھونے کے بعد اگر اس کو ہم کش کرنے کے بعد اس کو ہم دھویں گے تو اس میں پانی رہ جائے گا تو مسالہ رڈی ہو رہا ہے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں نمک اور مرچ اور حلدی نمک یہاں پہ مرچے میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ڈیڑھ چمچ تو اگر بھر کے ڈالیں تو پھر ایک چمچ پھر اس کے بعد نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ اور اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جی حلدی وہی مسالے ہیں جو نارمل ہم اپنی روٹین میں یوز کرتے ہیں اور کوئی ایکسٹرا مسالہ میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور مسالے کو اچھے سے پکائیں گے اس میں جو میں نے ابھی نمک میرچ اور حلدی ڈالی ہے اس کو اچھے سے بنیں گے بنائی کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا مسالہ جلے نہیں مسالہ جل جائے تو پھر ہنڈی میں سے جو ہے وہ جلے کی سمیل آتی ہے چمچ ایسا ایسا ہلاتے جائیں گے اور اگر ٹماٹر یا کوئی پیاز کوئی ایسی چیز جو نظر آ رہی ہے تو اس کو چمچ کی مدد سے میش کر لیں گے چمچ ایسا ہلاتے جائیں گے اس سے مسالہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور پھر ہر چیز جو ہے وہ پیسٹ فارم میں آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم چمچ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسالے کو اچھے سے پکنے دیتے ہیں مسالہ ہو گیا ہے جی ریڈی اب اس مسالے میں ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ میں نے قدو کشکائک رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کلو میں نے لیے تھے قدو اور ایک نارمل سائز کا پیاس لیا تھا ایک ہی ٹماٹر لیا تھا اور دو ہری مرچیں لیے تھیں آہستہ آہستہ ہلائیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ ان قدو میں جو ہے وہ مکس ہو جائے چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور چمچ کی مددہ سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں تو چمچ کو ادھر ہلا جیوں میں آہستہ آہستہ اچھے سے مسالہ اس میں مکس ہو گیا ہے تو اب اس کو میں نے تھوڑی دیل کے لیے چھوڑ دیا ہے پانی اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا تقریباً بیس منٹ لگے تھے مجھے اس کو بنانے میں تو اس میں ایکسرا پانی نہیں ایڈ کیا تو مزے دار لوکی کا سالن ریڈی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے دار یہ بنتا ہے اور جن لوگوں کو مطلب وہ نہیں کھاتے کدود ہو اس طرح اگر بنائیں گے تو وہ لوگ ایزی لکھا لیں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اچھے اچھے کمنٹ کریے گا جزاک اللہ